حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ ایک ہمہ جیت شخصیت کا نام ہے علم کے میدان میں عمل کے میدان میں تصنیف کے میدان میں اور فکر کے میدان میں آپ ید طولہ رکھتے ہیں اور سر فرس نظر آتے ہیں تو ان کا تذکرہ اور ان کی ابتدائی جو معلومات ہے وہ تو ہم انشاءاللہ دسکس کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ مارناظرین کو آپ کا جو عشق رسول تھا وہ بتلائیے کیونکہ ہم بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیتے ہیں چھوٹی باتوں پر گزارہ کرتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ان کی جو بڑی باتیں ہیں ان کو ناظرین کے سامنے پیان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شاہو ٹی وی اور آپ حسن بھے جتنی آپ کی ٹیم میں میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ اینا چیز کو سٹیج پہ لائیا اور بولنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آمین حضور زیال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العظہری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم مذہبی سکالر اور ایک عظیم عاشق رسول تھے کوئی شب اگر ہم اللہ رب العالمین کی لارائب کتاب کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو آج جو ہم حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کا یہاں تذکرہ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وہ وعدہ کیا ہے کہ میرے بندوں دنیا میں رہ کر تم مجھے یاد کرو دنیا سے جانے کے بعد میں تمہارا تذکرہ کروں میں اپنے ناظرین کو حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کے عشق کے حوالے سے اور حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور صورت اور ان کے محبت جو حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ سے تھی کہ جس وقت بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کا حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوتا تو حضور زیال امت رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلاتے ہیں اور اگر عزوز یا علمت رحمت اللہ علیہ کے عشق کا تذکرہ اور ان کی محبت دیکھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ زیادہ نبی شریف کا مطالعہ اور جکین جانے میں نے خود زیادہ نبی شریف حرف بحرف پڑھی ہے اور ایک ایک حرف میں ایک ایک نکتے میں ایک ایک لفظ میں عزوز یا علمت رحمت اللہ علیہ سچائی اور سب سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نظر آتا ہے ایک میں بڑا خوبصورت ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھی اس کا ایک واقعہ آپ کے سماتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں یہ واقعہ بیان کیا ہے پیرزی صدیق شاہ صاحب نے جو عزوز یا علمت کے صفیر عزوز یا علمت کہا جاتا ہے خلیفہ بھی ہے ان کی تو آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا شہر تھا رحمت کی لیر تھی میں عزوز یا علمت کے ساتھ نبی صلی اللہ علمت کے روزہ مبارک پر میری حاضری ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ جس وقت ہم نبی صلی اللہ علمت کے روزہ اقدس سے باہر نکلے دیکھا کہ ایک بچہ معصوم چھوٹا بچہ بیٹھا کہ اس کے پاس مسواکے ہیں کسرت کے ساتھ اور وہ فروخت کر رہا ہے اور جس وقت عزوز یا علمت رحمت اللہ علیہ باہر نکلے تو عزوز یا علمت رحمت اللہ علیہ کا پون مبارک اس ٹوکری کو لگ گیا تو آپ نے خیال نہیں کیا کہ میرا پون اس ٹوکری کو لگ رہا ہے تو وہ مسواکے نیچے گر گئے تو اب عزوز یا علمت رحمت اللہ علیہ کی چہرے کی رنگت بدل گئے بیٹھ کے نیچے وہ مسواکے اٹھا کے اس ٹوکری میں رکھنے لگے ٹوکری میں رکھنے کے بعد اس بچے سے ہاتھ باندھ کے معافی مانگتے ہیں بیٹے مجھے معاف فرما دے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جو مسواک سننے تھا ضرور صلی اللہ علیہ وسلم کی میرا پون اسے لگا ہے اور تیری مسواکے نیچے گری ہیں اور میں اس وقت روزہ رسول کے سامنے کروں یعنی اتنی بڑی شخصیت ہے اور ادھر جا کے آجزی آجزی انکساری اور پھر بڑی محبت کے ساتھ پھر زیادہ صدیق شاہ سے فرماتے ہیں کہ اس محبت آجزی انکساری کے ساتھ اسے معافی مانگ رہے ہیں کہتے ہیں بیٹے مجھے معاف کر دے کہیں کل مجھے حضور کی بارگاہ میں شرمندان ہونا پڑا اور حضور یہ نہ کہیں اے کرم شاہ تو نے میری سنتو کا یہ عدب کیا ہے اس بات سے میں ڈرتا ہوں وہ پھر ساری مسواکے خریدتے بھی ہیں اور پھر جب حضور یعلمت رحمت اللہ علیہ پاکستان سے بیرہ شیر سے مدینہ تو رسول کا روح کرتے ہیں اسمبلی میں سارے بچوں کو بلا کر کہتے ہیں کہ آج میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جا رہا ہوں یہ ان کا ایک طریقہ کار تھا یقین ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے گفتگو فرمائی اور بچے چلے گے اسمبلی سے حضور یعلمت رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوگے پھر بچوں کو واپس بلایا واپس بلا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا دل یہ نہیں کرتا کہ آپ مجھے سلام دیں کہ میں آپ کا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں سوال اللہ اپنے دل میں تو تھا عشق رسول وہ چاہ رہے تھے کہ میرے طلباء کے اندر بھی عشق رسول عشق رسول اور ایک ایسی پیاری بات آپ سنیں گے اور یقین جنہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے حضور یعلمت رحمت اللہ علیہ نے اپنے جمیر طلباء کو جتنے بھی مریدین ہیں تلق والے ہیں ان سب کو یہ نصیت کرتے تھے کہ بیٹا جہاں بھی رہو ڈاکٹر بن جو انجینئر بن جو پروفیسر بن جو کچھ بھی دنیا کے کسی بھی فیلڈ سے تمہا تلق ہو لیکن تمہارے دل کی سوئی مدینے والے مصطفیٰ کی طرف کتنی خوبصورت تربیت ہے حضور علیہ السلام سے رشتہ ہونا چاہیے اور یہ نبی علیہ السلام سے محبت ان کی یہ پیار ہے ان کا جو حضور علیہ الرحمت اللہ علیہ نے جو ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت ڈالی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کہ دل کو جو چھو لینے والی ان کی کوئی بات ہے وہ مرسہ شیئر کریں حسن بھائی آپ درست فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الرحمت کی اتنی باتیں کہ کون سی بات ہم ذکر کریں اور کون سی بات ذکر نہ کریں ایک تو میں اپنے ناظرین کو حضور علیہ الرحمت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم بول رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں یہ حضور علیہ الرحمت اللہ علیہ کا فیض ہے حضور علیہ الرحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بچہ دارلوم میں پڑے اور اپنا محافظ زمیر اپنے دل کی بات لوگوں کے سمنے نہ بیان کر سکے وہ گنگا شیطان ہے بلکہ کیولا میں آپ کو ایک بڑی محضوظ بات بتانا چاہتا ہوں دو بچے دارلوم میں داخل ہوئے تو ان کے والدین جو ان کو چھوڑ گئے تو کچھ دنوں کے بعد وہ بچے بھاگ جاتے ہیں تو اتفاق سے حضور علیہ الرحمت اللہ علیہ کا جو ٹور تھا ان دنوں وہ انہی بچوں کے علاقے میں تھا تو جب وہاں تشریف لے گئے اپنے کسی مرید کے گھر تو انہی بچوں کے جو والدین ہیں ان کے جو والد ہیں وہ بچوں کو کان سے پگڑ کے لاکھ حضور علیہ الرحمت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے در کے بھگوڑے ہیں آپ ان کو معاف بھی فرما دیں اور دوبارہ قبول بھی فرما دیں اور پھر وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ آپ کے در کے کھوٹے سکی ہیں باقی تو کھرے ہیں جو ادھر موجود ہیں لیکن یہ کھوٹے سکی ہیں تب آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاست فرمایا تھا کہ اگر میرے ادارے سے کوئی کھوٹا سکہ بھی نکلتا ہے تو وہ بھی میدان عمل میں کامیاب ہیں حسن بھائی میں آپ جس طرح نا زیابہ اور آپ فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الرحمت اللہ کا بہت شوق رکھتے ہیں میں جامعہ تلعظر مصر یورسٹی میں گیا اور حضور علیہ الرحمت اللہ آپ کو پتہ یہ کہ جامعہ تلعظر میں ماشاءاللہ بڑا عرصہ گزارا ہے میں نے وہ جگہ دیکھی ہیں جہاں حضور علیہ الرحمت اللہ بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں سبحان اللہ اور مصر کے جو ان کے دوست سے حضور علیہ الرحمت اللہ وہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الرحمت اللہ ساری ساری رات مطالعہ کرتے تھے اور تجلیات حضور علیہ الرحمت جو کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الرحمت اللہ اپنے لئے وہ سالن وہ سبزی بناتے اور رکھ کر تو مطالعہ میں مصروف ہوتے تھے اور جس وقت وہ جل جاتا اس کی بو آتی اس وقت دیکھتے تھے کہ وہ سبزی خراب ہو چکی یعنی اتنا شوق تھا اور ان کی سب سے خاص بات جو حضور علیہ الرحمت اللہ کی کیونکہ آپ نے فرمائے ایک بات بتائیں تو باتیں تو اتنی ہیں کہ بتا کس کو بتائیں اور کس کو نہ بتائیں میرے پیر و مرشد پیر محمد اسلام رزوی صاحب رہا اللہ تعالیٰ ان کے دراجات میں زندگی میں برکتیں آتا فرمائیں آپ فرماتے ہیں کہ میں میٹرک ایف اے عدیب کے پیپر دینے کے لئے جس وقت بھی جاتا تو کرنے کے لئے گئے تو حضور علیہ الرحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ بیٹا جا رہے ہو امتحان دینے کے لئے وہاں آپ کے دو نگران ہوں گے ایک نگران جو دنیا والے ہیں ایک سرکاری نگران سرکاری اہدادران آپ کے نگران ہوں گے ایک وہاں پہ نگران آپ کی خدا تعالیٰ کی ذات دیکھنا وہاں دو نگران ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا والے نگران کو رازی کر کے دنیا کے امتحان میں کمیاب ہو جائیں اور خدا تعالیٰ کو نراز کر دیں اور اے بیٹو اگر تم نے دنیا کے امتحان میں کمیابی حاصل کر لی لیکن اس کمیابی کے اندر اگر خدا تعالیٰ کو اپنے نراز کیا تو اس وجہ سے مجھے بہت سخت تکلیف ہوگی اور میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا جس وقت خدا تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ کرم شاہ تو نے اپنے بچے کو کیا تربیت کی یہ ایک نا اس وقت دور حاضر میں یہ ایک بہت بڑی تاریخی بات ہے کہ آج ہمارے اندر تو لوگوں کا ہمیں ڈر ہے لیکن خدا کا خوف نہیں ہے آج والدین اپنی اولاد کے اندر اپنے ڈر پیدا کرتے ہیں لیکن والدین کی عدم مجود کی میں بیٹے کو نہ کر لیتے ہیں استاد اپنے شاگرد کے دل میں اپنا خوف روح دب دبا پیدا کرتے ہیں لیکن خدا کا نہیں پڑتے ہیں لیکن حضور زیال عمد رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنا ڈر بھی اور اپنے خدا کا سب سے پہلے ڈر پیدا فرمایا ہے کہ بیٹا یہ خدا آپ کو ہاتھ جگہ پہ دیکھ رہا ہے تو اس لیے عضو زیال عمد رحمت اللہ علیہ کے بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں جو آپ کی اسماتوں کی نظر کرنے کو دل کرتا ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنے وسط نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی بات کسی تفسیر کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں